لاہور سے ہمارے ساتھ سمودہ تا تلہا سعید اس سمیں جڑ رہے ہیں تلہا کیا جانکاری مل رہی ہے کیا کہا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے جو عمران کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ صرف ایک گمک ہو سکتا ہے کہ گولیاں چل رہی ہیں یا پھر واقعی وہاں پر سیکیورٹی تھریٹ ہے باہر جو بلکل ابھی جو اسلامباد میں اسلامباد ہائی کورٹ کے اطلاف کے اندر تین مرتبہ فائرنگ کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں تین دفعہ وقتے وقتے سے یہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے یہ پیش آیا ہے تاحال ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے کہ یہ فائرنگ کس کی جانب سے کی گئی ہے تاہم بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر یہ جو فائرنگ کا واقعات ہیں یہ سامنے آئے ہیں اور آئی جی اسلامباد کے ان واقعات کے بعد جو ہے وہ رانہ سناولہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کلیرنس جو ہے وہ نہیں دے سکے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ابھی باہر فائرنگ جس طرح سے ہو رہی ہے تو امران خان کی جو سیکیورٹی ہے اس کی ذمہ داری سٹیٹ کے اوپر آئید ہوتی ہے اور رانہ سناولہ کے مطابق کا یہ جا رہا ہے کہ اگر امران خان باہر جو ہے وہ انہیں ہم تب تک نہیں نکلنے دیں گے جب تک جو ہے وہ سیکیورٹی کی پروپرلی کلیرنس نہ مل جائے اور رانہ سناولہ کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر امران خان باہر آتے ہیں تو انہیں حفاظتی تحویل میں لینے کا بھی حق جو ہے وہ سٹیٹ کے پاس محفوظ ہے تاکہ امران خان کو باحفاظت زمان پارک پہنچایا جا سکے رانہ سناولہ نے یہ بھی اپنی گفتگو کے دوران واضح کیا ہے کہ کوئی بھی جو ایسا کام جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا عدالتی کسی بھی حکم کی جو ہے وہ اس کو منافع کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا اور صرف اور صرف امران خان کو جو ہے وہ حفاظت سے باحفاظت طریقے سے زمان پارک جو ہے وہ پہنچانے کے لیے ہی اگر کوئی اقدامات کیے گئے تو وہ کیے جائیں گے اور ابھی جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ ابھی جب تک امران خان کو سیکیورٹی کلیرنس نہیں دی جائے گی تب تک امران خان کو کوئی بھی جو لائن فورسنگ ادارے ہیں وہ باہر نہیں نکل لے دیں گے تاہم دوسری جانب جو ہے وہ امران خان کی جانب سے بھی ہلٹی میٹم دیا گیا ہے آئی جی استعاباد کو کہ پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ روٹ جو ہے اس کو کلیر کروایا جائے اور یہ سیکیورٹی کلیرنس جو ہے وہ دی جائے نہیں تو یہ اپنے ورکرز کو اگلی کال بھی دیں گے اگلی کال امران خان کی جانب سے کیا ہو سکتی ہے یہ ابھی کہنا بھی کچھ بھی قبل از وقت ہے کیونکہ امران خان نے پہلے جو ہے وہ کال دے چکے ہیں اپنے مظاہرین کو پرامن رہنے کی مظاہرین کو کہہ چکے ہیں کہ وہ عدالت کے حکم کے مطابق کسی بھی غیر آئینی یا غیر قانونی کام کے اندر ملوث نہ پائے جائیں بلکہ جو قانون ہے اس کا احترام کریں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ پرامن طریقے سے ریکارڈ کروا ہے اب امران خان کی جانب سے ہی الٹی میٹم یہ دیا جا رہا ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ امران خان کا اگلی اگلا الٹی میٹم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ اس پرائن تک انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی حمزہ آمیر بھی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں حمزہ یہ تو وہی سنا اللہ ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک معاملے میں باہر آئے ہیں لیکن دوسرے معاملے میں ہم گرفتار کر لیں گے تو امران خان کا یہ کہنا کی پندرہ منٹ میں کلیر کرو تو سیکیورٹی کا سیچویشن اس سمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہے کیسا کیا گولیاں کچھ دیر چل کے لئے رک گئیں یا پھر لگاتار گولیاں چل رہی ہیں دیکھیں سیچویشن اس پر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرمیس کے قریب میں تو کوئی اتنا مستہ نہیں ہو رہا لیکن سرنگر ہائی کورٹ جو کے آگے جی 11 جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے بعد جی 12 اور جی 13 بلکل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی 13 کا پرمیسپورٹ ہے جہاں پہ یہ سارا ہنگامہ ہو رہا ہے گولیاں ابھی بھی چل رہی ہیں پروٹیسٹنز جو ہیں احتجاج کرنے والے وہ ابھی بھی وہاں موجود ہیں اور ان کو ہٹانے کے لیے ٹیئر گیس فائر کی جاری ہے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں سیکیورٹی سیچویشن بنی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد عمران خان سے ملاقات میں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک سیکیورٹی کلیئر نہیں ہوتی آپ کا روٹ کلیئر نہیں ہوتا آپ اپنی پینٹس گاڑیوں کے کانوائی کے ساتھ نہیں نکل سکتے اور عمران خان نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ آپ 15 منٹ کے اندر یہ روٹ کلیئر کروائیے ورنہ میں اپنے لوگوں کو دوسری کال دوں گا دوسری کال کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے وہ کہہ چکی ہیں لوگوں کو کہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بیل مل چکی ہے میں پچھتے پانچ گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں لاہور کے لیے نکلنے کے لیے تو اس لیے لوگ پرامن رہے لیکن جو روٹس کے اوپر ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے میں اس وقت جہاں موجود ہوں میرے آس پاس بھی مجھے گولیوں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں لوگ شاید جشن میں گولیاں چلا رہے ہیں لیکن ایریل فائرنگ ہو رہی ہے اور ایسی سیکوئیشن میں عمران خان کو اسامبہ سیکیورٹی جانے کے دینے کی اجازت نہیں دے سکتی ہے اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ جب تک یہ روٹ کلیر نہیں ہوتا سیکیورٹی مینٹین واپس نہیں ہو جاتی ہے تب تک ان کو ہائی کورٹ سے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے بطلب یہ جو جہاں پر پروٹیسٹرز موجود ہیں وہی پر فائرنگ ہو رہی ہے اگر سیلیبریٹری ہے ان نیچر دیکھئے اگر سیلیبریٹری ہے تو ہوای فائرنگ ہوگی لوگ جشن منا رہے ہوں گے لیکن ایسا ہو نہیں رہا لگ ایسا رہا ہے کہ لوگ ہائی کورٹ کے باہر بھی پہنچنا چاہتے ہیں اور وہاں سے عمران خان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور کیونکہ ان کو سیکیورٹی پورسز روک رہی ہیں اسی وجہ سے ان سے ان کی جھڑپیں ہو رہی ہیں اب جھڑی جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں ابھی بھی ہوای فائرنگ ہو رہی ہے لوگوں نے گاڑی بھی جلا دی ہے سرنگر ہائیوے کے اوپر اور کلسٹ ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کسی بھی وقت کورٹ سے باہر آ سکتے ہیں عمران خان کورٹ کے باہر سیکیورٹی کلیر کر دی گئی ہے یہ جانکاری دی جاری لیے سیکیورٹی کلیرنس جس کی بات عمران خان کر رہے تھے وہ دے دی گئی ہے کسی بھی وقت عمران خان آ سکتے ہیں یہ تصویریں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل جب سے عمران خان کے پکش میں پہلے سپریم کورٹ اور بعد میں ہائی کورٹ کا نردہ آیا ہے اس کے بعد سے آپ چہرے پر بے فکری اور ایک طرح سے چنوٹی پونھ مسکان آپ ان کے چہرے پر لگاتات دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی سب کو انتظار ہے کہ ساڑھے چار گھنٹے سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے عمران خان باہر نہیں آ رہے ہیں اور جب ایسا لگا تھا کہ شاید وہ باہر آنے والے ہیں اسی سمیں گولیوں کی آواز کی یہ خبریں آنے لگیں جس کے بعد عمران خان نے کہا کہ پندرہ منٹ میں اسے کلیر کیا جائے تاکہ وہ باہر نکل کر وہ لاہور کی اور روانہ ہو تلہا لاہور تک پہنچنے میں کیا لگ بھگ چار گھنٹے انہیں لگیں گے اور یہ گاڑیوں کا کونوئی ہے کیا ہمزہ لاہور تک پہنچنے کا کتنا وقت اور دوسری چیز یہ بھی کی کیا انہیں کسی طرح کی سیکیورٹی ان کا جو اپنا کونوئی ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی انہیں دی جائے گی پہنچنے کے لیے دیکھیں شویتہ میں آپ کو ابھی بتاؤں ابھی میں جب کال پہ ہی تھا تو مجھے ایک بلاس کی آواز آئی ہے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک لائٹنگ سی آواز آئی ہے اور اس کے بعد ایک بہت شدید بلاس کی آواز آئی ہے اور میں اس وقت ہائی کورٹ کے بہت قریب نہیں ہوں میں کافی فاصلے کے اوپر ہوں تو لگ ایسا راہ ہے کہ یہ ہنگامہ آرائی جو ہو رہی ہے یہ کوئی چھوٹی نویت کی نہیں ہے مجھے ابھی ابھی آواز آئی ہے یہاں سے دھماکے کی اور لگا ایسا ہے کہ وہ دھماکے تھا وہ کوئی فائر ورکس نہیں تھے وہ کچھ نہیں تھا وہ ایک دھماکے کی آواز تھی تو ایسے سیچویشن کے اندر استعامباد ہائی کورٹ سے عمران خان کا نکلنا خاص طور پر اس طرح کی سیکیورٹی سیچویشن کے اندر بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ایک دفعہ جب نکلتے ہیں تو ان کا رستہ استعامباد ہائی کورٹ سے لاہور تک کا کم از کم چھاڑے چار چار گھٹے کی ڈرائیو ہے وہ موٹر وے سے جانے کے ارادے میں ہے 35 کاریوں کا کانوائی ساتھ لے جانے کے ارادے میں ہے ایسی سیچویشن کے اندر اتنا لمبا رستہ عمران خان کو دینا اور ان کو وہاں جانے کی اجازت دینا یہ ایک سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ ان کو یہ انشور کرنا پڑے گا کہ پورے کوئی تقریباً ساڑھے چار سو یا چار سو ستر کلومیٹر کا رستہ ان کو سیکیور کرنا پڑے گا تب ہی وہ عمران خان کو جانے رہ سکتے ہیں